اسلام علیکم فرینڈز اور ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینکنگ ایڈسٹری میں ڈیپوزٹس میں خاطر خواہ کمی واقعہ آئی ہے اور اس کی میجر وجہ ایف بی آر کی سخت پالیسیز بتائی جا رہی ہیں موجودہ گورمنٹ میں جب ایف بی آر کے نئے چیئرمین شبرزیدی نے چار سنبھالا تو انہوں نے بینک ڈیپوزٹس کو بھی ٹارگٹ کیا کہ جن کے بینک میں زیادہ ڈیپوزٹس پڑھے ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے لیکن اس صورتحال کو میر کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سٹیسٹکس پر نگاہ دوڑاتے ہیں بینک ڈیپوزٹس جولائی میں سات سو دس ارب روپے کم ہوئے ہیں یعنی لوگوں نے سات سو دس ارب روپے بینکنگ ایڈسٹری سے نکال کر دوسرے سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کی ہے اور جو جولائی میں ڈیپوزٹس بینک کا میر کیا گیا ہے سٹیٹ بینک کی رپورٹ میں وہ تھرٹین پوائنٹ سیون فور سیون ٹریلین روپیز ہے جبکہ یہی ڈیپوزٹس جون میں چودہ اشارہ پینتالیس ٹریلین روپیز تک چلا گیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ٹریلین نیا فریش ڈیپوزٹس بینکنگ انڈسٹری میں آیا ہے لیکن ان کی میجر وجہ یہ تھی کہ ایمنیسٹس سکیم جو کہ گورمنٹ نے لانچ کی تھی اس کی تیس جون آخری تاریخ تھی اور اس میں بھی ایک سو چوبیس ارب روپیہ فریش بینکنگ انڈسٹری میں آیا تھا اور ٹوٹل نو سو اٹھانویں ارب روپیہ بینکنگ انڈسٹری میں جون میں آیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کسٹمرز کا جو اعتماد ہے بینکنگ انڈسٹری پر وہ بہتر ہو رہا ہے لوگ بینکنگ انڈسٹری کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور بینکس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے پیسے رکھ رہے ہیں ڈیپوزٹ بڑھا رہے ہیں لیکن جولائی میں ہم نے دیکھا کہ سات سو دس ارب روپیہ بینکنگ انڈسٹری سے نکل چکے ہیں اور اس کی میجر وجہ ایف بی آر کی سٹرکٹ پولیسیز ہیں ایف بی آر نے بینکس کو اس بارے میں خاص طور پر ڈیریکٹ کیا تھا کہ جو ڈیپوزٹرز ہیں جن کے پیسے پڑے ہیں ان کا ڈیٹا شیئر کیا جائے اور سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹونک میڈیا پر بھی یہ نیوز گردش کرتی رہی جون اور جولائی میں کہ پانچ لاکھ تک ڈیپوزٹ رکھنے والے لوگوں کا ڈیٹا ایف بی آر کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اور ایف بی آر اس ڈیٹے کو یوز کرتے ہوئے ایسے لوگوں پر ٹیکس لاغو کرے گی ہاناکہ اس طرح کی اس بات میں کوئی صداقت نہ تھی ایف بی آر نے ڈیماند تو کیا تھا لیکن بینکس نے ریٹیلیٹ کیا تھا تھوڈ سٹیٹ بینک کے اگر پانچ لاکھ تک کے بھی لوگوں کا ڈیپوزٹرز کا ڈیٹا شیئر کیا جائے تو بینک انڈسٹری آگے نہیں چل سکے گی تو سات سو دس ارب روپے لوگوں نے نکال کا نیشنل سیرنگ سینٹرز میوچول فانڈز ڈالرز اور گول میں انویسٹمنٹ کی ہے یہ چھوٹے ڈیپوزٹرز کی کچھ اور کنسانز ہوتی ہیں یہ ٹیکس بچانے کے لیے یا کسی اور پروپس کے لیے بینکس میں پیسہ نہیں رکھتے بلکہ ان کی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں پانچ لاکھ والے ڈیپوزٹ رکھنے والے لوگوں کی فار اگزمپل ان کو اپنے بچوں کی اپنی فیملی کی ہیلتھ کے لیے وہ کچھ سیونگز رکھتے ہیں بینک میں تاکہ بورے وقت میں کم آسکے یا اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے وہ پیسے اکھٹے کرتے ہیں اور بینک ان کو ایک سیکیور بے لگتا ہے کہ ان کا پیسہ بھی محفوظ ہے اور سیونگ میں رکھتے ہیں سیونگ کاؤنٹس میں تو کچھ بڑھ بھی جاتا ہے اسی طرح بچوں کی شادری کے لیے جیز کے لیے حج اور عمرہ کے ارادے کے لیے بھی لوگ بینکنگ انڈسٹری میں پیسے رکھتے ہیں لیکن جب ایف بی آر نے یہ اراؤنسمنٹ کی کہ پانچ لاکھ روپے ڈیپازٹ رکھنے والے لوگوں پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا تو لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا اور انہوں نے بینکنگ انڈسٹری سے پیسے نکالنا شروع کر دیئے اگر یہی صورتح آگ رہی تو آنے والے مہینوں میں کچھ اور بلینڈ روپیز بینکنگ انڈسٹری سے نکل جائیں گے اور بینکنگ انڈسٹری جو کہ پاکستان میں پروفیٹیبل انسٹیوشن ہے وہ لاؤس میں چلی جا سکتی ہیں بینک ڈیفارٹ بھی کر سکتے ہیں اگر یہی طرح بینک سے لوگوں نے پیسہ نکالنا شروع کر دیا تو چاہیے یہ کہ بی آر کو کچھ اور طریقے اڈاپٹ کرنے چاہیے جن سے لوگوں سے ٹیکس اکھٹا کیا جاسکے نہ کہ جو ڈیپوسٹرز ہیں بینک کے ساتھ ان کو ٹارگیٹ کیا جائے ہوپلی آپ دوستوں کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئے گی شکریہ خدا حافظ